کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر آستہ 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 یہ زندگی کا حساب آ جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتا ہے اس لئے بچوں کو اس سے منع کرنا چاہیے کہ وہ آپ چیخ کرنا بولیں چلا کرنا بولیں درمیانی آواز سے تو آپ اپنی آواز کو پست رکھو اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پر اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر گوجھ نہ بنے آج کل تو یہ سونٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں اور پھر ما شاء اللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرور سے زیادہ استعمال کرتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ مطانت کے ساتھ بات کرنا سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ بات کو سننا یہ شریعت کے آدھاب ہیں جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہوں اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے وہ اپنے احساسات سے یہ بات بنائے اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے آواز کو موتدل رکھو خوبصورت رکھو تو جس طرح بولنے کے آدھاب ہے جس طرح سننے کے بھی آدھاب ہے ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اتنا سن لے برداشت کرنے اس کے بعد وہ طولہ کا بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنے سن سکتا ہے تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی جنیورسٹی ہیں وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر لیکن پیریڈ کا دورانیاں یہ نہیں ہوتے ہیں وہ تیم میں نکلے گئے انسان کی جو ہے وہ ایک پیسٹی ہے اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا قرآن بتاتا ہے کیا بتاتا ہے اپنی آواز کو پست رکھو